بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ مید خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں فیصلہ بات میڈیکل یونسٹیو میں الائیڈ ہیل سینسز کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں آج ہم دیکھیں کہ الائیڈ ہیل سینسز میں کون کون سے پروگرام میں ایڈمیشن ہے اور ان کی کتنی سیڈز ہیں اور اس کے علاوہ فی سٹرکچر کیا ہے لازڈیٹ ایڈمیشن کی کیا ہے اور ایڈمیشن کا ویڈیو سے جانے سے پہلے اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ آنے والی اپڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف pmc.edu.p یہ ویب سائٹ فیصلہ بات کی میڈیکل یونسٹی کے اپنے اپنے کرنی ہے اور اس کا لنک میں میں دے دوں گا تو فیصلہ بات میڈیکل یونسٹی میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ آپ نے ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کو ایڈورٹائج بھی دکھا دیتے ہیں انڈر گریجوٹ پرگرام اس میں سب سے پہلے بی ایس ایڈمیشن دوہزار دیئیس اس پر آپ کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کونسٹ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن ہے لائیڈل سائنسس اپلیکیشن آر انوائٹڈ آر فار ایڈمیشن ان فالونگ ڈگری پرگرام فار سیشن دوہزار تیس چوبیس ان فیصلہ باد میڈیکل یونیسٹی فیصلہ باد کورس اس میں جو شامل ہیں بی ایس ان بی ان سائنس ہے بی ایس ان میڈیکل لیبارٹری تکنولوجی بی ایس ان ریڈیو گرافی ان میجنگ سائنس تکنولوجی بی ایس ان کلینیکل سیکولوجی بی ایس ان تیٹر تکنولوجی بی ایس ان رینل ڈانیلیسی اور یہ فوریئر پروگرامز ہیں آٹس میسٹر ہیں لیجیبیٹری کریٹریہ ایف ایس ای یا ای لیول سکسٹی پرسنٹ یا ایس ای آباب ہوں اٹلیس اور ایم ڈی کیڈ میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے کانڈیٹ شوڈ بی اپلائی ٹو دہ فیصلہ باد میڈیکل یونیسٹی آن دہ پرنٹڈ فارم یہ پرنٹڈ فارم ریجیسٹر پرانچ آپ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چک کراتا ہوں کیسے ڈانلوڈ کرنا ہے ایف اپلیکیشن فارم شوڈ بھی سبمیٹڈ ریجیسٹر آفیس فیصلہ باد میڈیکل یونیسٹی الانگ ویدے ایڈویشن فیس وان تھاؤزنٹ روپیز یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ایڈویشن فارم کے ساتھ ہی چلان فارم ہوگا وہ کیسے پی کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں وان تھاؤزنٹ کا وہ آپ نے نو ایم سے لے کر شام پان پی ایم تک یہ جمع کرانا ہے جو فرائیڈے کو جو ہے وہ نو سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک یہ ٹائم کا آپ نے خیال رکھنا ہے سیلیکٹڈ بی ایس پروگرامز کینڈیٹ ویڈی بوازٹ کورس فیس فورٹی تھاؤزنٹ پر سمیسٹر اور جنورسٹی جسٹریشن فیس فار تین تھاؤزنٹ یعنی یہ جتنی بھی پروگرامز ہیں یہ جو سیکس پروگرام ہیں ان کے لیے پر سمیسٹر جو فیس ہے وہ پچاس ہزار چالیس ہزار ہے اور دس ہزار پہلے سمیسٹر میں لی جائے گی ریجیسٹرشن فیس ہوگی یعنی آپ کو بان ٹائم پہلے پچاس ہزار فیس جمع کرونے گی نیکسٹ سمیسٹر میں جو ہے نا وہ چالیس ہزار ہوگی بوت میل اینڈ فی میل کینڈیٹ کین اپلائے سیلیکشن شیل بھی میڈ دسٹرکٹی ام میرٹ بائی سیلیکشن کمیٹی اور اس کی جو فیس ٹوٹل سیٹس ہیں وہ ٹوئنٹی ہیں ہار پروگرامز کی جتنے بھی یہ پروگرام دیئے گئے ہیں اوپن میرٹ پہ جو ہے نا وہ ایک کٹیگری میں شامل کیا گیا ہے وہ پندرہ سیٹس ہیں آدھر پریوینٹس کی یعنی تمام پرچسنگ تمام پریوینٹس بھی سکورنٹس بھی اپلائے کرتے ہیں فور سیٹس ہیں اور فورنر کی ایک سیٹ ہے ہور دہ پیکنڈ سیٹ آف دہ کٹیگری بی ویل بھی فیلڈ بائی دہ اوپن میرٹ آف دہ پنجاب اگر یہ بی کٹیگری کی سیٹ اگر رہ جاتی ہیں فیلڈ نہیں ہوتی تو وہ اوپن میرٹ یعنی پنجاب کے سے بھی جو ہے نا وہ فیلڈ کی جا سکتی ہے نو ہسٹڈ اکومنڈیشن ٹرانسپورٹ فیسلٹی ویل بھی پروائیڈ ہسٹڈی فیسلٹی موجود نہیں ہے نومبر دوہزار تیس ہے تو آپ لوگ جو ہے نا دو ٹرانٹی وان ٹو سے پہلے پہلے نومبر سے پہلے پہلے آپ نے فارم کو سبمیٹ کرونا ہے فارم کو کیسے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے چلتے ہیں فارم کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جہاں پر ایڈمیشن کے بعد ہم نے کلکیا انڈرگریجر پروگرام اس کے ساتھ ہم نے بھی ایڈمیشن کو دیکھا تو اس کے نیچے ایڈمیشن فارم موجود ہے اس پر کلک کریں گے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو ہم فارم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو اپنے پرنٹ نکال لینا ہے پرنٹ نکال لنے کے بعد اس کو ہم چیک دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اس کو فیل کرنا ہے نیمہ پروگرامز پروگرام کا نام لکھنا ہے جو یہ سکس پروگرام دیئے گئے ہیں اس میں سے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کو پروگرام کا نام لکھنا ہے اس کے بعد یہ نوٹ آپ پڑھنا ہے فارم شیل بھی سبمیٹیڈ بائی ہینڈ ان دا ریجسر برانچ فیصلہ باد جنبیڈی کجیونسی آپ نے بائی ہینڈ اس کو جمع کرنا ہے پلیز فیل ان دا فارم ان کیاپٹل لیٹرز اور آوائیڈ اوورائیٹنگ آپ نے تمام جو ہے نا وہ کپٹل لیٹر میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اوورائیٹنگ نہیں کرنی ایڈمیشن فارم شوڈ بھی فیلڈ لیجیبیلی این کریکٹڈ بائی دا کینڈیڈ یہ کریکٹ ہونا چاہیے کینڈیڈ فیل کریس کو انکمپلیٹ اینڈ انکریکٹ ایڈمیشن فارم میں بھی ریجیٹڈ یہ ریجیٹ کر دیا جائے گا انکمپلیٹ ہوگا جس طرح یہ کٹیگری پنجاب کے سٹوڈنٹ تو آپ نے ٹک کرنا ہے اس کو یہ باقی پریونس بھی دیئے گئے ہیں تو فارمل پر ٹک کریں گے اپنا فول نیم لکھنے فول نیم لکھنے کا طریقہ کاری یہ ہے آپ نے کپٹل لیٹر کرنا ہے جیسے میرا نام فضیل احمد ہے فضیل آپ نے لکھنے کے بعد احمد جو دوسرا پارٹ ہے نام کا اس کے لئے ایک جو ہے باقس آپ نے چھوڑ دینا ہے اسی طریقے سے فادر کے نیم کے لئے بھی اسی طریقے یہی طریقے کاری اختیار کرنا ہے اس کے بعد ریلیجن لکھنا ہے اسلام ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ریلیجن ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ڈیٹا برتھ آپ نے لکھنا ہے پہلے ڈے پہلے پانچ جس طرح ہے پھر یئر پورا لکھنا ہے جنڈر میل ہے تو ٹک کرنا ہے میل کو ادربائیس میل ہیں تو فیمل کے ڈو میسائل جو ہے نا وہ ڈسٹرک کا نام جو ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کیپٹل لیٹر میں جیسے رحمیر خان ہے یا آروائی خان لکھ دیں یعنی شارٹ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پھر آپ نے اگر شارٹ میں لکھ رہے ہیں تو رحمیر خان ہے آر پہ ڈاٹ لگائیں گے آر پہ ڈاٹ لگائیں گے آر پہ ڈاٹ کی اچین خان اس طرح لاہور لاہور آپ پورا لکھ دیں گے فیصلہ باد ہے تو فیصلہ باد اگر دیکھ لیں پورے نام آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ادربائیس جتنے تک آ رہے ہیں فیصلہ باد پورا لکھ دیں اس کے بعد پروینس پنجاب لکھنے ہیں یا کوئی اور پروینس کے ہیں تو وہ لکھنے ہیں ای میل آئی ڈی لکھنے ہیں جی میل کا آپ نے بنایا ہوئے ہیں وہ لکھنے ہیں سی ای نائی سی اپنا یا بی فام ہے وہ آپ نے لاہور لکھنے ہیں تو اس میں ڈیش کا استعمال نہیں کرنا چیک کر لیں اگر ڈیش کا استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ادربائیس یہ نہ کریں کانڈیٹ کانٹریکٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا فادر کانڈیٹس ہو گیا آپ فادر یا جو گارڈین ہے اس کا سینیسے نمبر لکھنا ہے فادر کا سینیسے کانٹریکٹ نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر پوسٹر ایٹریس جو اس کا خیال خیال رکھنا ہے کیونکہ آپ کا پوسٹر ایڈریس یہ صحیح پوسٹر ایڈریس جو آپ کا پوسٹ جہاں پہ آپ کے لیٹر وغیر آتے ہیں وہ ایڈریس لکھنا ہے یہ کپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے اس کے بعد پرمنٹ ایڈریس اگر آپ کا بے فام بنا ہوا ہے تو آپ کے واضح کے شناختی کارڈگوں پر جو ایڈریس لکھا ہوگا وہ پرمنٹ ایڈریس ہوگا نیکسٹ آپ نے میٹر کے بورڈ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے نا شارٹ میں لکھنا ہے بائیس باول پور بورڈ بی ڈبل بھی لکھ دیں ٹھیک ہے نا پاسنگ یا لکھنا ہے ٹوٹر مارس لکھنا ہے اور مارس اپٹینٹ لکھنا ہے اور اس کے بعد پرسنٹیج نکال کے پرسنٹیج بھی آپ نے اشاریہ کے بعد تھری ڈیجٹ تک لے جانا یہ کلکولیٹر سے آپ نے کر لینا ہے ایف ایس ای ایس ای کے سیدھرے بورڈ لکھنا ہے پاسنگ مارس ٹوٹر مارس اور مارس لکھنے کے بعد آپ نے بورڈ کی پرسنٹیج نکال لیا اشاریہ کے بعد تھری ڈیجٹ آپ نے اگر فور ڈیجٹ آ رہے ہیں تو رونڈ آف کر لیں وہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے اس کے بعد ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری وہ بھی آپ نے بورڈ کا نام جو آپ کا وہ پی ایم سی ہوگا اور اس کے بعد یئر دوزر تیس اور مارس آپ نے کتنے لیے ٹوٹر مارس کتنے تھے ٹو ہنڈڈ ہیں ٹوٹر مارس آپ نے کتنے لیے اور یہ پرسنٹیج افٹر اشاریہ کے بعد تھری پوائنٹ تک لے جانا ہے اس کے بعد جو ایگرگیٹ آپ نے بنانا ہے پرسنٹیج جو ایم ڈی کیٹ کی تھی اس کو دو پر تقسیم کرنا ہے پرسنٹ ایچ ایسی کی دو پر تقسیم کریں دونوں کو پلس کر کے آپ نے یہ لکھ لینا ہے اشاریہ کے بعد تھری ڈی جٹ آنے چاہیے ہیں اگر فور ڈی جٹ آ رہے ہیں وہ آپ نے رونڈ آف کر لینا ہے اس کے بعد ہے ڈاکومنٹ اٹائچ جو کرنا ہے فارم کے ساتھ وہ یہ ہیں پہلے یعنی سیٹفیکٹ ڈی ایم سی یعنی ریزرڈ کارڈ بھی ساتھ لگانا ہے اور اگر آپ کا ڈی ایری ساتھ ہے تو وہ اور ایم ڈی کیٹ کریزر کا ڈو می سائل کا نا سی این ایسی یا بے فارم ہے پادر کا سی این ایسی یا کارڈین اگر ہیں اس کا تھری ریسینٹ فوٹوگرافز بلیو بائی گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ بھی پیٹ کوپی آف چلان جو وان تھوزر کے چلان ہوگا نا وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ چلان دیا گیا ہے اس کو کیسے پل کرنا وہ بھی آپ نے جمع کرانا کہاں جمع کرانا وہ بتاتا ہوں اس کے بعد آل پیٹ فیس آر نان ری فنڈبل ہوں گی تو آپ فیس نان ری فنڈبل یعنی وان تھوزر جو نا فیلہ جمع کرانا آپ لوگ جو پروسسنگ فیس آر ایڈمیشن کی اس کے بعد آر ایڈمیشن ای کین بی کینسلڈ یہ تو ہر یونیویسٹی ہر جگہ پہ ہوتا ہے کینسل کی ایڈمیشن اس کے بعد یہ آپ نے ڈیٹا لنی ہے اور اپنے گارڈین یا فادر کا جو ہے ورل لگان ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کرنے اس کے بعد آپ نے یہ آفیس آن لی ہے نیچے والا تو آپ نے نام لکھنے نے فادر یا گارڈین کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اس کے بعد آگیا جی آپ کا چلان فارم چلان فارم میں آپ نے برانچ کوڈ لکھنا ہے یہ جو اکاؤنٹ نمبر دیا گیا یہ میرے خیال میں چودہ سٹھ سٹھ جو ہے چھ سٹھ جو ہے یہ اس کا برانچ کوڈ ہے مزید آپ نے کنفرم کر کے یہ ایچ بیل کی بینک ہے یہ فیصلہ آباد میڈیکل یونیسٹی کے موجود ہے ایچ بیل پی ایم سی برانچ فیصلہ آباد یہ وہاں سے آپ نے پتہ کر لینا ہے اس کا برانچ کوڈ کیا ہے مزید آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیٹا لی ہوں برانچ نیم جو ہے فیصلہ آباد یہ ایچ بی ایل پی ایم سی برانچ فیصلہ آباد یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بات باقی آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد اپلکیشن اپلکیٹ نیم لکھنا فادر نیم سی این ای 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 جو کنی یہ تین او جو کپیز ہیں یہ آپ نے فیل کرنی ہے آپ کو ایک کپی دی جائے گی اس کو وہ ہی اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گی اس طریقے سے آپ کا فارم اور کمپلیٹ ڈاکومنٹ کے ساتھ آپ نے ریجسٹر آفیس میں بائیس نومبر سے پہلے پہلے آپ نے سرمیٹ کروانا ہے اس طریقے سے آپ کا فارم سرمیٹ ہو جائے گا اور وقت سے آپ نے یونیورسٹی سے پتہ کروانا ہے کہ آپ میریڈ لسٹ میں نام آ چکا ہے یا نہیں اور مزید یہ کہ آپ کو ان آگے نام تو اس طریقے سے آج کی ویڈیو ختم ہوا چاہتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل ایک آکھون پر کلک کر دیجئے تاک کہ نیکس نوم اپ ڈیٹ آپ کو فوری ملتی رہے تینک او فور واشنگ اللہ حافظ